قصورور ہم ہے کیونکہ ہم ہی تو امیدیں لگاتے ہیں لوگوں سے وہ لوگ جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے ہم ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ہمارا دل ٹوٹتا ہے ہم روتے ہیں اور اپنے اس درد کو آنسوں بہاتے ہیں ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ کہیں سے سکون مل جائے کہیں سے ہمارے درد کا علاج مل جائے لیکن ہر دستک سے مزید درد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا قصور ہے لوگ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں لوگ ہمارا دل توڑتے ہیں لیکن حقیقت ہم پر تب واضح ہوتی ہے جب یہ آیت سامنے آتی ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں پھر ہم سوچتے ہیں کہ میں نے جسے ہر در پر ڈھونڈا ترہ ترہ کے درس زہے ترہ ترہ کے لوگوں کو خود اپنا دل دیا کہ لوگ کھیلو میرے دل سے اور انہوں نے اسے توڑا مجھے تکلیف دی میرے گھر میں مجود تھا یہ سکون جس پر میں نے مٹی پڑھنے کے لیے اونچی جگہ پر رکھ دیا تھا اسی میں تو تھا میرے درد کا علاج پھر ہم احساس ہوتا ہے کہ ہم ہی تھے وہ لوگ جو لوگوں کے پاس جاتے تھے اپنی امیدیں لے کر حالانکہ لوگ تو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے عزت دینا ذلت دینا رزق دینا ہر چیز عطا کرنا ہمارے اللہ کے اختیار میں لیکن ہم اس سے مو پھیرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر نتیجہ تن لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں لوگ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس سے دل لگائیں اس سے مانگیں جو بہترین عطا کرنے والا ہے جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے جس نے ہمیں خود تقلیق کیا ہے وہی تو ہے ہمارا خالق وہی تو ہے ہمارا مالک وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو کیوں نہ اس سے رشتہ مضبوط کیا جائے جس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے یہ دنیا کے رشتے کتنی دیر آپ کے ساتھ رہیں گے یہ دنیا والے ساٹھ ستر سال کے اس عارضی وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے آپ خود اس دنیا کو ایک دن چھوڑ دیں گے تو پھر اس دنیا کو مستقل ٹھکانا کیوں سمجھے ہم اور کیوں نہ محبت کریں اللہ سے کہ جس کے پاس ہمارے دلوں کا سکون بھی ہے اور ہمارے آخرت کی کامیابی بھی اور یقین کریں وہ ہمارے لئے کافی ہے اور بہترین کا عرصاز ہے وہ حسبن اللہ ہونے عمل وکی اس سے بہترین ہمیں نہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ ہمیں عطا کر سکتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں آپ کو دلوں کا سکون بھی ملے گا اور آخرت میں کامیابی بھی ملے گا